بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد حور صلی اللہ رسول اللہ الرحمن الرحیم اما آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کرتا تھا بہت غریب اور مفلس اس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں تھا اکثر وہ فاقع کیا کرتا تھا ایک دن کہیں جا رہا تھا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے اس نے کہا آپ پیغمبر ہیں اللہ کے قلیم اللہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے میری ایک فریاد بیان کر دیجئے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ تمہاری کیا فریاد ہے تو اس نے کہا آپ اللہ تعالی سے میری یہ فریاد بیان کر دیں کہ یا اللہ تُنے میری قسمت میں جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے وہ سارا مجھے ایک ساتھ دے دے میں روز فاقع کرتا ہوں کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی تو میں ایک ہی دفعہ جی بھر کے کھالوں یہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے میری فریاد بیان کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہوئے تو اس شخص کی فریاد بیان کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرما لی اور کچھ گندم کی بوریاں اور بکریاں اس کو دے دیں کہ یہی تمہاری قسمت کا رزق ہے جب تک تم زندہ ہو اس کے بعد کیا ہوا کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سال کے بعد یاد آیا کہ اس آدمی کا کیا ہوا ہوگا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ساتھ سارا رزق دے دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا تو آپ اسی جھومپڑی کی طرف گئے جس کے پاس وہ شخص آپ کو ملا تھا وہاں گئے تو وہاں پر ایک عظیم و شان محل بنا ہوا ہے کوئی جھومپڑی نہیں ہے آپ یہ سارا ماجرہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے بڑا سا دروازہ بہت شاندار دسترخان لگا ہوا ہے بہت سارے مہمان کھانا کھا رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں تو آپ نے آگے بھڑ کر دیکھا تو وہی شخص آپ کو نظر آیا بہت شہانہ لباس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے یا اللہ یہ وہی شخص ہے جس کی قسمت میں تو چند گندم کی بوریاں اور کچھ بکریاں تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہوئے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اس کا رزق تو اس کو مل گیا تھا تو یہ اتنا شاندار دسترخان اور شہانہ لباس یہ سب کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اصل میں اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی تھی اور تجارت میں اس کو برکت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کون سی تجارت اور کیسی برکت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر یہی رزق وہ اپنے آپ پر لگاتا تو اس کا اتنا ہی تھا جسنا اس کو دیا گیا تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا مسافروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا مہمانوں کو کھلاتا تو جو میرے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو دس گنا زیادہ عدا کرتا ہوں تو اس طرح اس کا رزق بڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے محلات بنا لیے سونے چاندی کی تجوریاں بھر لیں اس نے اور اس کے پاس جمع ہوتا گیا اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت صدقات سکات کی برکت دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں اگر ایک خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی دس گنا اس میں اضافہ فرما دے گا اور اگر یہی وہ شخص اپنے آپ پر لگاتا تو اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا اس کو دیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة البقرہ آیت نمبر 261 میں فرمایا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں ہو گئے اور پھر ہر بالی میں سو دانے ہو یعنی سات سو گناہ عجر پاتے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جانے والا ہے اور یہی وہ راز کی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بار بار قرآن پاک میں بتانا چاہ رہا ہے کہ خرچ کرو میرے راستے میں خرچ کرو تم ایک خرچ کرو گے میں تمہیں دس گناہ زیادہ عطا کرتا ہوں اور آپ دیکھ لیجئے یہی دانہ اگر انسان کھاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے اور جب زمین میں بوتا ہے تو اس کو سو دانے لگ جاتے ہیں ایک بیج بونے سے کتنے تناور درخت بنتے ہیں اور کتنا پھل لگتا ہے اس کو اور انسان اور جانور دونوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکل ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دیا گیا ہے ایک دانہ آپ کو سو دانے کے برابر آپ کو ملے گا سو گناہ ستر گناہ دس گناہ زیادہ عجر ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے جس کو چاہوں میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دوں اس کے رزق میں تو اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں ہمارا رزق بڑھانا چاہتا ہے جو ہمیں بار بار فرما رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہی پیسے جو میں نے کسی کے اوپر خرچ کرنے ہیں وہ کیوں نہ میں اپنے آپ پر خرچ کروں میرا مال کم ہو جائے گا دیکھئے مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مال خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اپنی فیملی کے اوپر لگائیں اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر لگائیں غریب ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مال میں اضافہ فرما دے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے خرچ کرو تجارت کرو میرے ساتھ تجارت کرو صدقات خیرات کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غنی بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سخاوت کرنے کی توفیق اطاف فرما دے پھر کسی اور دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے وَا آخِرُ دَوَانَا آنِ الْحَمْدُرِ اللَّهِ رَبِّ الْعَرَمِينَ